اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے مہبین کھیلے گئے دوسرے وائنڈے انٹرنیشنل میں جو کہ افغانستان جیتنے جا رہا تھا بظاہر ایسا لگ رہا تھا میچ کے زیادہ تر حصے پر افغانستان کا کنٹرول لہا لیکن آخر میں پاکستانی بلنبازوں نے قسمت بدل دی اور پاکستان اچانک سے چیت کیا ایک دم حالات بدل گئے اور جذبات بدل گئے شکست نظر آ رہی ہو تو فتح مل جائے تو ایک دم تاثرات نظر آتے ہیں امام الحق خوشی سے چیکتے چلاتے نظر آتے ہیں نصیم شاہ کا ریاکشن بھی بڑا بہترین تھا لیکن ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں بابر آزم تمام کھلاڑیوں سے ملتے ملاتے ان کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں ہے میں اس کے بعد کا ساروں سے سلام کرتے کرتے محمد نبی کے پاس آکے رکھتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں اس بات کو لے کر سوشل میڈیا پر چیمگوئیوں ہو رہی تھی کہ بابر آزم نے محمد نبی سے کیا بات کی لوگ تکے لگاتے پھر رہے تھے کہ بابر آزم نے انس کا حاکمین کارن کیا یا کوئی امپائر کے ڈیسینس پر بات ہوئی کہ نو بال شاداب کے چھکے کو نہیں دیا گیا وغیرہ وغیرہ لیکن آج حقیقتاً بات سمجھ میں آئی کہ جب افغانستان میچ ہار گیا نصیم شاہ کے چوکے کے بعد تو فرید جو پشلی مرتبہ آصف کے ساتھ لڑ پڑے تھے اس مرتبہ اس نے امام الحق کو اور بابر آزم کو غلیز گالیوں سے نوازا پاکستانی ٹیم کی جانب سے انسانیت کا مظاہرہ کیا گیا اور بعد میں محمد نبی سے اور افغانستان کے کوچز سے بات کی گئی جس پر راشد خان نے بابر آزم سے اپنے ٹیم میٹ کے بحاف پر معافی مانگی اور افغانستان کے کوچز نے بھی معافی مانگی لیکن بدتمیز آدمی فرید نے بیلکل معافی نہیں مانگی اور اپنے رویے پر قائم رہا فرید احمد افغانستان کے علاوہ جب بھی دوسرے لیگز میں بھی کھیلتے ہیں تب بھی انتہائی بدتمیز سمجھ جاتے ہیں اور گزشتہ آئی پیل میں انہوں نے کولی کے ساتھ بھی کچھ اوچ نیچ کی تھی جس پر انہیں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اگرچہ محمد نبی کی جانب سے راشد خان کی جانب سے افغانستان کی کوچنگ سٹاف کی جانب سے پاکستانی سکپر سے اس بات پر معافی مانگی گئی ہے اس کے بحاف پہ لیکن افغانستان کے بورٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے بدتمیز لوگ اگر ان کی ٹیم میں رہیں گے تو یقین افغانستان کا نام بدنام ہوتا رہے گا